موسیقی حضرت مولانا سید محمد یحیاء ندوی صاحب کا برانی بس کے عمر میں انتقال ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَلَيْهِ رَاجِعُونَ آپ پیرانا ساری کی وجہ سے کافی دنوں سے علی چل لئے تھے آپ بے مثال علمی صلاحیت کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ بزرگی میں بھی اپنی مثال آپ تھے ساتھی خلوص اور اخلاقیات خودداری کے پیکر جمیل تھے آپ کی ولادہ سن انیس سو اکتیس اسوی کو بیگو سرائے کے بستی سانہا بیگو سرائے میں ہوئی آپ میں دارو لوم ندوت العلمہ لکنہو اور علی گر مسلم یونورسیٹی جیسے ملک ممتاز اداروں میں اپنا علمی سفر طے کیا فن حدیث بالخصوص اسماع الرجال میں آپ کا خاص مقام و مرتبہ تھا حضرت مولانا سید شاہ فضر رحمہ گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ سے ایک واسطے سے روایت حدیث کرتے تھے حضرت مولانا سید محمد علی منگری رحمت اللہ علیہ کے تربیت یافتہ مولانا مفتی عبداللطیف رحمانی رحمت اللہ علیہ سے آپ کو اجازت حدیث حاصل تھی حضرت مولانا شاہ لطف اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ سے خاندانی قرابت حاصل تھی ساتھی محدث آزمی حضرت مولانا حبیب الرحمان آزمی رحمت اللہ علیہ کے خصوصی تربیت یافتہ اور محتمت تھے آپ اپنے وقت کے جید علیم اور مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ کے برادر نسبتی تھے اس لئے ان سے انتہائی بتکلف علمی روحانی اور خاندانی رشتہ تھا عرب شہزادے ان سے سند حدیث حاصل کرنے کو فخر سمجھتے تھے حضرت کا انتقال پوری امت بالخصوص مسلمانان بہار کے لیے ناقابل تلافی نخصان ہے ہم اس علمنات گھری میں فکر و نظر کی جانب سے حضرت کے خانوادے کو تازیت مسنونہ پیش کرتے ہیں آپ گزشتہ کئی روز سے بے گسرائی میں زیر علاز تھے آپ خانکا رحمانی کے سجادہ نشی اور امین شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل لحمانی صاحب دامت برکاتہ ان کے بھی استاز تھے آپ کو حضرت سے ہی سند حدیث حاصل ہے حضرت مولانا کی رحلت حضرت امین شریعت کے لیے بھی یقیناً جان گسل ہے سرزمین بے گسرائے اپنے ایک تاریخ ساز علمی سپوت اور جوہر نایاب سے محروم ہو گئی جو ایک ناقابل تلافی خسارہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی تلافی فرمائے اور ہمیں ان کا نعمل بدل عطا فرمائے بیرو ریپورٹ فکر و نظر موسیقی